پاکستان تحریک کے انصاف کے تین دکری وفد نے چودری محمد سرور کی قیادت میں منحاج الکران سیکریٹریٹ میں عوامی تحریک کے رہنماؤں سے ملاقات کی اس موقع پر اپوزیشن لیڈر محمود رشید اور سمسام بہاری بھی ان کے ہمراہ تھے ملاقات کے بعد میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے خونم نواز گنڈاپور نے کہا کسان ہے مارلٹون کے شہدہ کو انصاف کی فراہمی پنامہ لیگسی تحقیقات کے آغاز اور بھارت کی مداحلت روکنے تک معاملات آگے نہیں چل سکتے انہوں نے کہا کہ پاکستان عوامی تحریک پی ٹی آئی کی ریلی میں بھرپور شرکت کرے گی تین تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمن امران خان صاحب کی نگرانی میں جو ریلی ہو رہی ہے اس میں پاکستان عوامی تحریک ان کی انویٹیشن پہ بھرپور شرکت کرے گی چودری محمد سرور نے کہا کہ ملک کی ترقی میں سب سے اہم مسئلہ کرپشن ہے ہر محکمے اور ادارے میں کرپشن کی مجودگی کو حکومت بھی تسلیم کر چکی ہے ملک کی ترقی کے لیے احتساب کا عمل شروع ہونا ضروری ہے پاکستان تحریک انصاف بھی تین سپتمبر کو عوامی تحریک کے جلسے میں شرکت کرے گی پنامہ لیگس کی ہم روز باتیں کرتے ہیں جسے ایک طوفان برپا ہوگا ہے پوری دنیا میں یہ صرف ایک پرسنٹ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ جو سرمایہ ہمارے لوگوں کا باہر پڑا ہے وہ ابھی ہیڈن ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بقا کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے احتساب کا عمل شروع ہونا اس ملک میں ضروری ہے پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف اس بار تین نکاتی ایجنڈے پر ریلیاں اور جلسے کرنے جا رہی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس بار دونوں جماعتیں اپنے مطالبات منوانے میں کام جاب ہوتی ہیں سپرہ سیٹی وڈی ٹو